بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں پی ایم ایل این گجرہ والا کی ڈسٹرک گجرہ والا کی انفرمیشن سیکٹری فوزیا بٹ ہم لوگ مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا ڈاکٹر سرفراہ صاحب نے اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھے پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے یہاں پر جس کا نام انہوں نے الشفا فیوجر پروگرام رکھے اس سے پہلے یہ پنڈی بائی پاس مین جی ٹی روڈ کے اوپر ایک ہسپیٹل ہے شاید آپ لوگوں کی نظروں سے بھی گزرا ہو الشفا آئی ہسپیٹل تو اس کی دوسری برانچ اتنی اچھی بنائی گئی ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے وہ لوگ جو بانچپن کا شکار ہیں وہ لوگ یہاں پر آکے اپنی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ ہیلڈی ہو چکے ہیں اور ان کے ہیلڈی ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو پاتے تو مجھے امید ہے کہ جب وہ اس ہسپیٹل کا وزٹ کریں گے اور یہاں سے اپنے علاج کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے رشتے بہت اچھی جگہ پہ ہو جائیں گے اور یہاں پر ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بڑھے آئیں اور جوان ہو کر جائیں جیسے جیسے ہم نے ان کی مشینری کو وزٹ کیا دیکھا تو یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ بہت ساری پینز ہیں جو آپ لوگ آپریشنز کروا کر جو ہے پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے اتنی عذیت سے گزرتے ہیں اس سے آپ یہاں پر جب آئیں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا کہ آپ سرجری سے بچ جائیں گے ایک مرتبہ الشفا فیوچر ہسپیٹل کا وزٹ ضرور کریں اور لازمی یہاں سے اب جو ہے فائدہ مند ہوں آپ یہاں سے آئیں گے تو ضرور مستفید ہو کے جائیں گے اس قسم کا ایک پروجیکٹ شروع کیا کہ مرد حضرات اکثر و بیشتر باہر مو مارتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ایسا سسٹم شروع کیا کہ جو کمیاں کوتائیاں انسان کی ازدواجی زندگی میں آ جاتی ہیں ان کمی کوتائیوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں اور یہ میرے حساب سے صدقہ اجاریہ ہے لوگ صرف ان کمی کے لیے کام شروع کرتے ہیں لیکن جب میں نے ان کے جذبے کو دیکھا تو مجھے میرا دل چاہا کہ میں ان کے جذبے کو سلوٹ کروں کہ انہوں نے بہت سے اجڑتے ہوئے گھروں کو بچانے کے لیے بہت زیادہ ایفرز کی ہیں اور یہاں پر آ کر ایک دفعہ وزر ضرور کریں اور انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہوگا وہ یہاں پر ضرور آ کے اپنا علاج شروع کروائیں گے جی بہت شکریہ صرف راہ صاحب آپ کا ہمیں یہاں پر انوائٹ کرنے کا اور انشاءاللہ تعالی الشفا فیوچر ہاسپیٹل کو اللہ تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین سو مانے